بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری بان کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہوش ہوں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے خادی کی نئی ونٹر کلیکشن اور ساتھی خادی پر جو فلات 40 اور فلات 30% آف سیل ہیں اس کو بھی میں نے اسی ویڈیو میں کور کیا ہے تو آپ نے آج کے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا سارے ڈریسز آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گی پرائس ڈیٹیلز پر بتاؤں گی تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں پھر آج کے ویڈیو اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے خادے کے ڈوپیز ہیں شرٹ اور ٹراؤزر والے ان سب کا جو فیبرک ہے وہ لائٹ خادر ہے اور ان سب کی جو پرائس ہے 24.90 ہے ہر آرٹکل میں آپ کو دو کلرز مل جائیں گے پہلے آپ ان کا اوورال لکھ دیکھ لیں پھر میں ایک ایک کر کے زوم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے اوپر جو یہ بلو والا دیکھ رہے ہیں بلو کلر کی شرٹ ہے ساتھ بلاک کلر کا خادر کا ٹراؤزر ہے پرائس اس کی 24.90 ہے یہ ریڈ اور اورنس ہے اس کا سیکنڈ کلر ہے ٹھیک ہے دونوں کلر اچھے لگ رہے تھے اس میں نیکسٹ یہ بڑا جو ہے یہ بھی اگر لائٹ خادر کا ٹوپیز ہے یہ رہا ہے اس کا سیکنڈ کلر ہر آرٹکل میں آپ کو دو کلرز مل جائیں گے اور دونوں کلرز سامنے سامنے ڈسپلی ہیں میں نے باری باری کر کے سب پہ زوم زوم کر کے آپ کو دکھایا تاکہ آپ لوگوں کو کلر میں پتا چل جائے کہ کون سا کلر اچھا ہے کون سا سوٹ زیادہ اچھا ہے باقی نیچے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ زیادہ لائٹ سا کلر ہے ایک اس میں گرین کلر ہے دوسرا کلر اس کا اورنج ہے ٹھیک ہے اورنج والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا کیونکہ سردیوں میں مسترڈ آرنج براؤن اس کے علاوہ بلو میرون یہ کلرز بہت اچھے لگتے ہیں تھوڑی جو لائٹ پیسٹل کلرز ہوتے ہیں پیسٹل گرین ہو گیا پیسٹل پنک ہو گیا یہ سردیوں میں زیادہ کم بھی چلتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ والا جو سوٹ تھا اس کا بالکل ہی مکس سا پرنٹ تھا یہ تو زیادہ نہیں اچھا ٹھیک ہے جو اچھا نہیں ہے میں نے اس کے موہ پہ کہہ دینا ہے بھئی یہ سوٹ اچھا نہیں ہے اور جو اچھا ہے اس کی آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ تعریف بھی شیئر کرتی ہوں کہ یہ سوٹ اچھا ہے یہ آپ کو حریدنا چاہیے وزید اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے شرٹ اور دپٹے والے ٹوپیس ہیں خدر کے فیبرک ان سب کا بھی اگرین خدر ہے شرٹ بھی خدر کی ہے ٹرازر بھی خدر کا ہے پہلے آپ ان سب کا اوورال لک دیکھ لیں پھر ایک ایک کر کے قریب سیامن کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ جو گرین والا ہے اس کے ساتھ بھی خدر کا دپٹا ہے پرائز جو ہے ان ٹوپیس کی ٹوپیس کی ٹوٹی سکس نائنٹی ہے جو شرٹ اور ٹرازر والے ٹوپیس ہیں وہ ٹوٹی سکس نائنٹی کے ہیں اور جو شرٹ اور دپٹے والے ٹوپیس ہیں وہ ٹوٹی سکس نائنٹی کے ہیں اچھا ابھی جو خادی کے ونٹر کالیکشن آئی ہے اس میں ایک خدر فیبرک ہے لائٹ خدر یہ بہت موٹا فیبرک بھی نہیں ہے بہت پتلا فیبرک بھی نہیں ہے اور ایک فیبرک ہے کرنڈی کرنڈی کے بھی ٹوپیسز آگے کچھ آپ کو دکھاتی ہوں اور مجھے تو بی آنس سردیوں میں یہی دو فیبرک اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ پہنے ہوئے بہت گریس فول لگتے ہیں لٹکتے نہیں ہیں عجیب سے جھول جھول سے نہیں کرتے تو مجھے یہی اچھے لگتے ہیں خدر اور کرنڈی ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں لیلن جتنی مرضی اچھا کپڑا ہو لیکن لیلن جو ہے پہنی بھی گریس پول نہیں لگتی اور اس کو پرس کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو خدر جو فیبرک ہے نا وہ بیسٹ ہے اچھا باقی نیچے یہ جو آرنج والا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس کے ساتھ تھوڑا اور گینزا شفون مکسہ تو بٹا تھا اور ان کی جو پرائس ہے 2490 ہے اس میں یہ بلو کلر تھا بلو کے ساتھ یہ لوگا لگتا تھا بٹا ہے یہ والا سوٹ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا اور جو آرنج والا ہے وہ آرنج کلر نہیں وہ دارچینی کلر ہے سینمن کلر جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا ٹھیک ہے یہ والا آپ دیکھیں پرائس بھی 2490 ہے یہ چاروں آرٹیکلز کی نیکسٹ اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 پیس ہے کرنڈی کے اور ان سب کی جو پرائس ہے 3690 ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں اوپر سکرین پر منشن کرتی ہے پہلے آپ ان کو اوور اور لک دیکھ لیں پھر باری باری ہم ایک ایک آرٹیکل دیکھیں گے اچھا باقی سیل کے بار میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں سیل کس پر لگی ہوئی ہے تو آبویسلی ونٹر کلیکشن پر تو سیل نہیں ہے سیل ان کی لان کلیکشن پر ہے اب تک جتنی بھی لان ان کی کلیکشن ہے اید کلیکشن ہے اس سے پہلی کی کلیکشن ہے اب آلماست سب پر سیل لگ چکی ہے تو اگر آپ نیکسٹیئر کے لئے شاپنگ کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ سیل میں پرائسز بہت افوڈیبل ہوتی ہیں جب نیا سیزن آتا ہے تب تو بہت مہنگے پڑتے ہیں جو اوڈیجنل پرائس میں جہاں پر آپ کو ایک سوٹ ملتا ہے وہیں سیل پرائس میں آپ کو دو تین سوٹ آرام سے مل جاتے ہیں تو اگر آپ نیکسٹیئر کے لئے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہر جگہ پر سیل لگی ہوئی ہیں کچھ جگہوں کی تو لگ کے بھی ہتم ہوگی ہیں کچھ پر سیل ابھی چل رہی ہیں خادی کی جو سیل ہے وہ آؤٹلیٹس پر بھی چل رہی ہے آؤٹلیٹس پر بھی تھوڑا بہت سٹاک ہے اور لیکن آن لائن بہت زیادہ سٹاک ہے اچھا ویسے ہر آؤٹلیٹ پر بنتر کلیکشن آگئے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی آن لائن سٹور پر بہت اچھی سیل چل رہی ہیں جس اب سفائر ہے تو سفائر کے آؤٹلیٹ پر کوئی سیل نہیں ہے لیکن آن لائن سٹور پر تھوڑے پرانی جو ڈریسز تھے لاسٹ سیزن کے ان پر بہت اچھی سیل ہے یہی حساب خادی کا ہے خادی پر بھی آن لائن سیل چل رہی ہے اس کے علاوہ ایکشنز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ جو لوگ آن لائن شاپنگ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ان لوگوں کو تھوڑا ویڈیو ڈیفرنشیئٹ کرنے میں آسانی ہوں کیونکہ اس طرح تو ساری آؤٹلیٹ ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے ایک سپریٹ سی چینل بنا دیتی ہوں جس میں ساری ہم آن لائن کے بارے میں بات کریں گے آن لائن شاپنگ کیسے کرنی ہے کس براند کے کتنے ڈیلیوری چارجز ہیں کہاں سے آپ کیسے آرڈر کر سکتے ہیں کہاں پہ اچھی سیل لگیوی ہے کہاں سے آپ کو ونٹر سٹاک ملے گا کہاں سے آپ کو سمر سٹاک ملے گا اور کہاں سے آپ کو شاپنگ کرنی چاہیے تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کیا مجھے سپریٹ چینل بنانا چاہیے یا اسی پہ میں اپلوڈ کروں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ لوگ کو پتے ہیں میں اپنی شاپنگ تو زیادہ تر آن لائن ہی کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آن لائن کون سا سوٹ اچھا ہے کون سا نہیں اچھا ٹھیک ہے اور کہاں سے آپ کو اریجنل کپڑے ملیں گے کہاں سے آپ کو ریپلک آز ملیں گے یہ سب کچھ مجھے پتا ہے تو میں آن لائن کی تو بہت ایکسپرٹ ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور اس پہ بتانے ٹھیک ہے تاکہ میں سوچوں اور پھر جلتی سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آن لائن والی ویڈیوز بھی شیئر کروں نیا چینل بناوں یا اسی چینل پہ جو ہے آن لائن کی ویڈیوز شیئر کروں باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سبی کی پرائیس سیم تھی نیکسٹ اس ٹریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے خدر کے تھری پیس ہیں خدر کی شیئرٹ ہے خدر کا ہی دوبتہ ہے اور خدر کی ہی ساتھ شلوار ہے اور ان کی جو پرائیس ہے وہ 34.90 ہے جو کرنڈی والے تھے وہ 36.90 کے تھری پیس تھے اور یہ 34.90 کے ہیں اس میں بھی اگین ہر آرٹیکل میں آپ کو دو کلرز مل جائیں گے ایک یہ ریڈ والا اچھا لگ رہا تھا اس کی شیئرٹ کا اور دوبتے کا جو پرنٹ ہے وہ سیم ہیں اچھا پہلے ٹرینٹ آیا تھا کہ شرٹ کا جو ہے اور ٹراؤزر کا پرنٹ سیم ہوتے ہیں اب یہ ٹرینٹ بھی آیا ہے کہ شرٹ اور دوبتے کا پرنٹ سیم ہے اور اس کے علاوہ کچھ جگہ پہ تو ایسے آرٹیکلز بھی آئے ہیں جن کی شرٹ ٹراؤزر اور دوبتے سب کا فیبرک سیم ہے فیبرک سے مراد سب کا پرنٹ سیم ہے ٹھیک ہے جسے براک پہ آئے ہوئے تھے اور بھی کافی جگہوں کے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ بھی کافی اچھے لگتے ہیں باقی یہ والے بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں سبی کی پرائس آل موس سیم ہے یہ جلدی سے آپ لوگ دیکھ لیں پھر ہم دیکھ لی تھے ان کی سیل والے ڈریسز اچھا باقی خادی کے ونٹر کلیکشن پہ ایک آور آل ریویو دے دوں آپ کو تو مجھے بس ٹھیک لگی ہے جیسے ہر دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب پہلی ہوتا تھا کہ خادی پہ آپ آؤٹلٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو چاہتی بہت زیادہ سوٹ پسند آجاتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ بہت مشکل سے کوئی ایک دو سوٹ پسند آتا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا یہ خادی کی کلیکشن مجھے پسند نہیں آتی ایسا صرف میرے ساتھ ہوتا ہے یا آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مجھے کومنس میں ضرور بتائیے گا باقی فیبرک کی تو ان کی وہی بات ہے کہ کچھ ڈریسز کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کچھ صحیح رہتے ہیں کچھ خراب ہو جاتے ہیں یعنی مکس ہی ہیں ان کے فیبرک تو یہ تھا میرا جو یعنی بس نارمل کلیکشن ہے نہ اچھی ہے نہ بری ہے باقی اب سیل والے ڈریسز دیکھ لیتے ہیں تو سیل جو ہے 30, 40 اور 20% آف سیل ہیں لیکن سیل کے بعد پرائسز نو ڈاؤٹ کافی زیادہ آفوڈبل ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور آن لائن جو ہے وہ سٹاک زیادہ ہے سیل والے ڈریسز میں اور آوٹلٹس میں تھوڑا کام ہے کیونکہ آوٹلٹس میں کافی ڈریسز آوٹ آف سٹاک ہو گئے ہیں لیکن آن لائن ڈریسٹاک بھی ہوتے رہتے ہیں ویسے بھی آن لائن ورائیٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں تو اگر آپ نے سیل سے کچھ حریدنا ہے نکس ٹیئے کیلئے شاپنگ کر کے رکھنی ہے کیونکہ اب تو سیزن بھائی ہتم ہو گیا لون کا اب لون آہستہ پیک کرنا شروع کر دیں کیونکہ ایک دو جو بارش ہو گیا ہے اس سے اللہ کا شکر ہے کہ موسم کافی چینج ہو گیا ہے اور رات کے ٹائم تو حاصل طور پر بہت سردی ہو جاتی ہے ہر آپ لوگ بتائیں کہ آپ سب کے شہروں میں کیا حالات ہیں موسم کیسا ہے سردی ہوئی ہے یا ابھی سٹل گرمی ہے یا ابھی سٹل پنکھے ایسی چل رہے ہیں مجھے کومنس میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے باقی یہ جو ہیں ان پہ کچھ پہ 30% ڈسکاؤنٹ ہے کچھ پہ 20% ہے اچھا باقی اپنی لاس ویڈیو میں میں نے آپ سب لوگوں سے پوچھا تھا کیا آپ لوگوں نے مجھے مس کیا یا نہیں کیونکہ بڑی دیر ہو گئی تھی 3 سے 4 دن ہو گئے تھے کہ میں نے ویڈیو اپلوڑ نہیں کی تھی میں بیمار تھی تو آپ سب لوگوں نے اتنے پیارے پیارے اس پر کومنٹس کیے کہ آپ سب لوگوں نے مجھے بہت مس کیا میری ویڈیوز کا بہت مس کیا تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنے زیادہ پیار کے لیے میں نے بھی آپ سب کو بہت مس کیا ٹھیک ہے میں جب بھی بس بیٹھی ہوتی تھی میں کہتی تھی میں جلدی سے ٹھیک ہوں اور میں آپ لوگ کے لیے ویڈیوز بناوں تو بس میں ٹھیک ہو گئی اور اب انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کروں اچھے اچھی کلیکشن شیئر کروں اور آپ لوگ کو ونٹر شاپنگ کہاں سے کرنی چاہیے یہ سب کچھ آپ کو اس چینل پر پتہ چلے گا تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیا کریں باقی مزید یہ بھی جو کچھ ہیں ٹو پیس اور کچھ ٹھو پیس جن پر 30% ڈسکاؤنٹ ہے تو اس ویڈیو سے آپ لوگ کو یہ تو اندازہ ہو گئے کہ خادی کی سمر کلیکشن پر سیل چل رہی ہے اور خادی پر ان کے ونٹر کلیکشن آگئے جس میں دو طرح کے فیبرک ہیں ایک ہے اس میں کرنڈی اور ایک ہے اس میں لائٹ کھدر ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ونٹر کلیکشن بھی شیئر کر دی سیل والے اڈریسز بھی شیئر کر دی ویب سیٹ کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اگر آپ لوگوں نے نئی کلیکشن دیکھنی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ حرید نہ ہیں وہ بھی آپ حرید سکتے ہیں اور اگر آپ میں سیل والے اڈریسز حریدنے ہیں تو بھی آپ حرید سکتے ہیں ان سب پہ اب آپ دیکھیں فلاٹ 40% ڈسکاؤنٹ ہے یہ سیم پرنٹ والا اچھا تھا اچھا صرف لان پہ سیل نہیں ہے کچھ کیمپرک کے اڈریسز پہ بھی سیل ہے تو کیمپرک تو ابھی ہے کوئی پندرہ بیس دن پہنی جائے گی لیکن میں اب آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ لوگ کیمپرک لیں کیونکہ جتنی جلدی موسم چینج ہو رہے ہیں ہم نے ڈریکٹ لانچ سے خدر پہ شفٹ ہونا ہے تو اب ہم خدر ہی لیں گے آرام سے کیمپرک پہ کیوں پیسے زائے کریں باقی یہ تھا آج کے ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی باقی میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ